پوریا جنگل اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورة المدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ جو واؤ یہاں شروع میں استعمال ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے انگلیش میں کیاپیٹل لائٹرز مثلا جب آپ کوئی جملہ شروع کرتے ہو تو آپ کیاپیٹل لائٹرز سے کرتے ہو عربی زبان میں واؤ تقریباً اکیس تیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ جملے کو شروع کرنے میں مدد دیتا ہے اور باقی آیت میں اللہ فرماتے ہیں رَبَّكَ فَكَبِّرُ یہاں آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے سب سے پہلا عربی حرف کون سا ہے جب میں کہتا ہوں رَبَّكَ سب سے پہلا عربی حرف جو آپ سنتے ہو سب نے نوٹس کیا رہا رَبَّكَ اب سب سے آخری حرف آپ کون سا سنتے ہو جب میں کہتا ہوں رَبَّكَ فَكَبِّرُ سب سے آخری حرف بھی ہے رَو ٹھیک ہے اب آپ دوسرا حرف کون سا سنتے ہو جب میں کہتا ہوں رَبَّكَ آپ نے کیا سنا رَبَّكَ بَا اب ذرا سیکن لائسٹ حرف پر غور کریں رَبَّكَ فَكَبِّرُ سو یہاں پہ بھی آپ نے کیا سنا رَبَّكَ تیسرا حرف آپ نے کیا سنا رَبَّكَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ اور آپ نے تھرڈ لاسٹ حرف پر کیا دیکھا آپ نے کچھ نوٹس کیا یہ آیت شروع سے اور آخر سے ایک جیسی پڑھی جاتی ہے یہ آیت شروع سے اور آخر سے یقصہ پڑھی جاتی ہے انگلیش لیٹریچر میں ایسے فکروں کو پیلنڈ روم کہتے ہیں وہ فکرہ جو الٹا یا سیدھا یقصہ پڑھا جائے جیسے باب یا ریس کار اللہ عز و جل نے دیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ جو انہوں نے کہیں لکھے نہیں اللہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں لکھا آپ نہیں جانتے لکھنا سو یہ تمام آیتیں ایک زبانی مشک ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جب آپ کوئی آیت سنا دیتے تھے تو اس کو ایڈٹ نہیں کرتے تھے اس کو کریکٹ نہیں کرتے تھے اللہ رب العزت آیت نازل فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سنا دیتے ٹھیک ہے جو چیلنج کیا گیا تھا انسانوں کے لیے کہ ایک آیت اس جیسے لیا ہو اب اس آیت کا سب سے آسان ترجمہ جو میں کروں وہ یہ ہے اور صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو یہ سب سے آسان ترجمہ ہے جو سمجھ جاتا ہے آسانی سے اور اب بکف اکبر کا اور اب ذرا کہنے کی کوشش کریں صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو یا جرمن میں یا جیپنیز میں یا چائنیز یا اٹیلین یا ریشین یا اردو یا فارسی آپ کوئی بھی زبان منتخب کریں اور یہی کہیں اور وہ فکرہ الٹا اور سیدھا یکسہ پڑھا جائے اور آپ نے صرف ایک ہی بار کہنا ہے وہ بھی زبانی کہیں سے دیکھنا نہیں کوئی ڈکشنری نہیں کہیں نہیں لکھنا کتنا ممکن ہے یہ سبحان اللہ میں آیت کا ترجمہ تو کر سکتا ہوں لیکن کیا میں اس موجزے کا ترجمہ کر سکتا ہوں اور جب میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے عرب کی بڑائی بیان کرو تو آپ کو کچھ میسج مل جاتا ہے لیکن کیا آپ کو موجزہ ملتا ہے قرآن مجید کے موجزے عربی زبان میں محفوظ ہیں اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے قرآن مجید کی ہر آیت میں موجزہ ہے